اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے نرگس پلانٹس کے ایک اور نئے وڈیو میں آپ کا دل سے سواگت ہے دوستو ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نرگس پلانٹس کے چینل کے ذریعے آپ کو خوبصورت فولوں کی جانکاری دے سکے آپ ان پلانٹس کو کیسے لگائیں گے ان کے دیکھرے کیسے کریں گے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دی جاتی ہے اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہوتا ہے آپ کومنٹ کرتے ہیں اس کومنٹ پر بھی سپیشلی آپ کو وڈیو بنا کر دی جاتی ہے اور آج جسے پلانٹ کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اسے ہم کورچون بیبی پلانٹ کہتے ہیں جی ہاں دوستو آپ اس کے پتیوں کے خوبصورتی اور ساتھ ہی اس کا کولر کومبینیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پیارا ہے اور اس پلانٹ کو زیادہ تر لوگ اپنے آؤٹڈور میں لگانا پسند کرتے ہیں حالانکہ میں نے اپنے اسے تر اس گارڈن پر لگا لیا ہے اور اس کی خوبصورتی پھر بھی کہیں سے کہیں تک کم نہیں ہوئی ہے دوستو اگر آپ بھی اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں لگانا چاہتے ہیں تو اسے ڈالی کی مدد سے لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا بیج نہیں ہوتا ہے اگر آپ چاہے تو اسے اپنے نزدیکی نرسری میں بھی جا کر خرید سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اسے آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں دوستو کوروٹون بیبی پلانٹ جو ہے وہ کافی زیادہ مچور پلانٹ ہوتا ہے اس کی ڈالیاں لگ بھگ کافی پرانی ہو جاتی ہیں اس کے باوجود اس کے خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے یہ پلانٹ لگ بھگ میرا ایک سال پرانا ہے اور اس کی ڈالیاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ پرانی ہو چکی ہیں اور اس موسم میں جیسے کہ ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے اور پتیاں لگ بھگ سوک سوک کے جھڑ رہی ہیں پر اس کے باوجود اس کے خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے دوستو اگر آپ بھی اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں لگانا چاہتے ہیں تو لگانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے اگر آپ نے لگا رکھا ہے اگر یہ پلانٹ جو ہے وہ سوک رہا ہے تو آپ اس کے خواد میں بڑھوتری کریں اس کے گمبلے کے مٹی کو تھوڑا اوپر نیچے کریں اور ساتھ ہی اس میں لگ بھگ تھنڈی کے موسم میں تین دن پر پانی اور ساتھ ہی گرمی کے موسم میں کوشش کریں کہ ہر روز اس میں پانی دے دیں دوستو اس کے کلر کمبینیشن آپ کو کیسا لگا کامنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر ضرور کریے گا ایرس گارڈن اور ساتھ ہی گارڈن سے جڑی ہر ایک پلانٹ سے جڑی اگر آپ کو کوئی اپ ڈیٹ چاہیے ہو تو آپ ہم سے کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگے آپ کو آج کی یہ ویڈیو کامنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ہمیں اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے دھنیواد